جی میرا نام افتخار احمد وانی ہے جی تقریباً میں دوہزار بارہ سے پینٹنگز کرتا رہا ہوں میں سیلف ٹوارٹ پینٹر ہوں تو اپنا ہی مجھے شوق تھا تو دوہزار بارہ سے پھر میں پینٹنگ بنانا شروع کیا اصل میں میں سعودیہ میں جواب کرتا تھا تو وہی سے میں نے شروع کیا سپیئر ٹائم میں میں پینٹنگز کرتا رہا اور یہ شوق جو بچپن سے مجھے تھا تو اس کو پورا کرتا رہا اور خود ہی میں سیکھا پینٹنگ ہوتی ہے کہ کوئی بھی پینٹر آرٹسٹ جب کچھ چیز بناتا ہے اس کے ذہن میں کوئی پلان ہوتا ہے کسی چیز سے وہ امپریس ہوا ہوتا ہے کوئی قدرتی نظارہ وہ دیکھا ہے دیکھ کے کوئی چیز بنا سکتا ہے کوئی پورٹریٹ بناتا ہے کوئی اپنی انر فیلنگز بناتا ہے تو سب سے پہلے تو پینٹر کو اس میں سکل ہونی چاہیے یعنی کی بریش کیسے چلانا ہے رنگ کیسے برنے اس کے بعد وہ اپنی کریٹیوٹی اور اپنی امیجنیشن کینوز پر اتار سکتا ہے پینٹنگز میں ہوتی ہے پینٹنگز میں ہوتی ہے ایکرالک پینٹنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہے آئل پینٹنگز ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے میڈیمز ہیں جس میں لوگ کام کرتے ہیں سب آرٹ ہی ہے مطلب سکیچ کوئی بنایا ہے میں تو اصل میں اس میں پڑا لکھا نہیں ہوں میں کوئی ٹریننگ نہیں کی ہے آرٹ کی میں تو سیلف ٹارٹ ہوں اس کی جو اکیڈیمک پارٹ ہے وہ یہاں زہور صاحب ہے آرٹس بھی اس وقت کر سکتے ہیں ہم آرٹ کیمپ کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے ان کو اس کچھ لمحے کے لئے ہم باہر لاسکتے ہیں اگر ایسے کوئی فورم ہو ایسی کوئی جوگ ہو تو میں حاضر ہوں اپنی خدمات دینے کے لئے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ یوٹ بھی جمع ہوئے ہیں ہاں جی بڑے بھی یہاں پہ ہیں تو یہ آپ کا کچھ انیسیٹ ہویا ہے یہ ہے یہ ہے ہمارا اورگنائزیشن ہے جس کا نام ہے الفاظ یہ ان کی کاوش ہے کہ یہ اورگنائز کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹر سے انجینئرز یہ بھی میٹر نہیں کیا ان کا کلچر کتنا ریچ ہے تو یہ کلچر کو ریچ کرتا اپنی تہذیب کو ہم دکھاتے ہیں ہم نے اپنا یہاں جیسے میں اپنی پینٹنگز میں کشمیر کلچر دکھاتا ہوں کشمیر آرکیٹیکچر دکھاتا ہوں تو یہ جیسے ہم یورپ جاتے ہیں وہاں ہم جب بڑے بڑے میوزیمز میں پینٹنگز دیکھتے ہیں تو وہ ان کی کلچر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں